حزیرہ پہنچ چکے الحمدللہ یہاں سے رو رو کہتے ہیں رو رو فیری رو رو کے فیری کرنے کا اور یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ باؤ نگر جائیں گے پانی کے جہاز سے انشاءاللہ دعا کر یہ اللہ تعالی سفر آسان پرمائے یہ ہمارا سمندری سفر پہلا سفر الحمدللہ دین کی نسبت پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ وہ صحابہ کے بارے میں دشت دو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے تو اللہ کے فضل سے آج دین کی نسبت پر الحمدللہ یہ سفر اللہ پہ کروارا ہے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور خیر مقدر فرمائے انشاءاللہ ماشاءاللہ ہم لوگ یہ رو رو فیری آگے ہیں الحمدللہ حزیرہ پوٹ ہے یہ یہاں سے بڑے بڑے پانی کے جہاز ماشاءاللہ چلتے ہیں الحمدللہ اور انشاءاللہ ہم لوگا بیٹھیں گے اور انشاءاللہ ملور پر آگے حمدللہ لیلو بیگ لیتے جائے لیلو بیگ لو جلدی بہت بڑکار دے انشاءاللہ فرمالقات ہو روتی ماشاءاللہ ہمارے عزر بھائی ہم سے روکسط ہو رہے ہیں اللہ درو اور انشاءاللہ فرمالقات ہوگی اس پر باندیجیز ہے اس پر باندیجیز ہے یہ پیار والا ہے نا بہت بہت شکریہ سلام علیکم انشاءاللہ ملاقات ہوتی زاگل ملتے چل تشتتو دشت ہے دریا بھی نچتے اللہ دین دینی زبطوں پر اللہ کے فضل سے سمندر ہی سفر انشاءاللہ آئی آئی لگے رہیے جڑے رہیے دیکھتے رہیے انشاءاللہ آپ کو سمندر کے مناظر دکھائیں گے انشاءاللہ آئیں زیفہ بھائی مچھلی مہکری آپ کو ہم کدھر گیپ بسم اللہ اللہ آئی 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 یہ نشانی اس کے بجر میں نہیں چلتا ہے آپ جہاز کا ہے تو انشاءاللہ آپ کی ضروری آپ کو سمندر کی فرشہ مچھے سوام علیکم دیکھیں یہ منظر کے منظر اوشاللہ جہاز پڑی سوراز سے ماشاءاللہ اپنی مجھل کی طرف ہوا دوا ہے الحمدللہ اللہ نے چاہتر سے یہ اللہ ہی کا مددہ جو بڑے سمندر میں یہ جہاز چل رہا ہے اللہ ہی اس کو سمالنے والے ہیں اور اللہ ہی اس کو پارکنے والے ہیں قرآن پاتھ میں یہ بات کو افشاد فرمائی گی ہے کہ جب راستے بھٹک جاتے ہیں سمندر میں کون ہے جس کو پکارتے ہیں اور وہ تمہیں پار لکھاتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت ہم لوگ سمندر کے سفر میں اللہ کے فضل سے ہمارے حافظ الفیان صاحب گودرہ سے ہمارے عبداللہ فردوسی صاحب اور ہمارے کی عبرہ بن ہمارے مزیفہ بھائی ماشاءاللہ ہم لوگ ساتھ میں ہیں اللہ تعالیٰ اس سفر کو بھی انتحاق قبل فرمائیں مبارک فرمائیں آج شکل کا دور ہے اتنی بڑی بڑی کشتیاں اور ایسے حالات اللہ تعالیٰ نے ایجاد کروا دیا ہے ہمیں وہ دور یاد آتا ہے صحابہ کا اور تابعین کا مشینوں کا دور نہیں تھا لیکن پوری دنیا کو انہوں نے پار کیا اور عرب کی فضاؤں سے نکلیا اور سارے عالم میں اللہ کا کلمہ لے کر چلیں اور وہ عجیب قربانیہ دیں اللہ کے دین کے نام پر کہ وطن کہیں رہا اور دفن کہیں رہا پیدائش کہیں رہی موت کہیں رہی اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بہترین جزا عطا فرمائیں اور ان کی صفات اور ان کی کمالات اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نصیب فرمائیں اور دین کیلئے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سارے دنیا میں چلنے فرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں دیکھئے ماشاء اللہ یہ سمندر کا خوبصورت منظر ہے الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائیں یہ سمندر اللہ نے پیدا کے ہیں دریا اللہ نے بنائیں پہاڑ اللہ نے بنائیں یہ ہمارے اللہ کی قدرت کا ادنہ کرشمہ ہے الحمدللہ آپ کا نام سنا طبی سے ہم نے بول دیا محلے سے ہی کیا آپ بات کیسے اثریت سے آپ کی طبیعت ہوگی رہا ہے ہمارے حضیفہ ہیں ہمارے عبداللہ بھائی ہمارے سبانکو سبیان صاحب بودرہ سے ہیں آپ نہیں ملو گے جسی یہ ہم کب سے کہہ رہے ہیں کیوں نہیں پیچھا میں نے مالے گاؤں بھی خبر دے دی اچھا وہ ریاض بھائی درائیور ہے جو زیاولی اسلام مسجد ہے تو وہاں کی زیو بولے ان کو ہماری یاد دیا کرانا اور سلام بولنے وہ زائی میں ہے بھی وہاں پہ ان کے مسجد تکرام جاؤں گی تو ایک قبرستان ہے وہاں پہ ایک قبر ہے اندریساً سترہ کیا حجر تمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کا دور چل رہا تھا اللہ اللہ جبکہ مسجد ہے وہاں مسجد نہیں وہاں کبر کھلی مسجد تو پہلے یہاں پہ یہ سمندر کی کنارے پہ ایک گمبت جیسے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اندریساً بیس اور کنما لکھا ہوا ہے یہ پرانا ایک دو یعنی زیادہ تر پہلوں اللہ جو آتے ہیں وہ صرف کبرستان کی زیارت کے لئے ماشاءاللہ یہاں گوگا میں یہ بچہ بھی اسی لئے ہے بچہ بھی اسی لئے ہے کہ وہ ایلاللہ یہاں پہ ہر ایک جگہ میں سوئے ہوئے ہم لوگوں نے اللہ کو اتنا ناراض کر لیا ہے کہ وہ کب سے آنے ہیں بہت مکانہ صحابہ کے آنے کے ہونے نہیں ہیں اندر سے آپ دیکھو تو یہ گھاؤں دیکھتا نہیں ہے پانی اتنا اوپر ہے ہمارے گھاؤں سے لیکن اللہ کا کھرام ہے ماشاءاللہ ابھی تک اوپر نہیں آئے یہ ایک اللہ کی طرف سے یعنی کہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور اکھرام یہاں پہ سب سپے جو ہے وہ ریپیر ہوتی ہے اچھا کھرام ہو جائے یہاں کھاکتے ہیں اچھی بناتے ہیں اچھا ہم جو آئے جیسے وہی وہی وہ وہاں سے ترک ابھی تک چل رہے ہیں دیکھو آ رہے ہیں جی 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 پھر اس لے ہم لوگ کو کوئی کچھ ڈاڑی وغیرہ میں جانے کی ضرورت یہاں سے چل کے پھر گھر واقع یہ تمہارے ایک ساتھ اچھا سب خیریہ انشاءاللہ سمندر کے کنارے پر اس وقت ہم لوگ آگے ہیں اور یہ اس گاؤں کا نام گوگا ہے اور یہاں کے علماء کرام بتا رہے ہیں اسی بہت پرانی تاریخ ہے یہاں ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے نہیں کوئی زمانہ وہ بھی تھا اس مسجد کا کہ اس وقت میں بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پر ہی جاتے ہیں جیسا کہ مدینہ کے پاس میں مسجد ہے مسجد قبلتین مدینہ میں اللہ کی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبلہ تبدیل ہوا تو اللہ کی رسول نے وہاں نمازیں بھی پڑھیں اور نمازی میں قبلہ تبدیل ہوا تھا آپ نے بیت اللہ کی طرف رکھ کیا تھا بہت قوی امکانات یہ ہے کہ اس زیگے پر صحابہ کے گزر ہوا ہوگا کیونکہ اس زمانے میں جو بھی ملکوں میں صحابہ گئے اکثر کا سفر سمندروں سے ہوا اور اسی پر کہا تھا کہنے والے نے دشتوں تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم بحرِ ظلمات میں دوڑا دی گھوڑے ہم تھے ہمیں ایک تیرے مارکہ آراؤں میں خوشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں دی ازانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کی تپتے ہوئے سحراں میں شاہ ناخوں میں نجشتی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم شاہوں میں تلواروں کی تو جس سے سرکش ہوا جو کوئی تو بھی گڑ جاتے تھے تیغل کیا چیزیں ہم توپ سے لڑ جاتے تھے تل نہ سکتے تھے گر جنگوں میں اڑ جاتے تھے پیر شیروں کے بھی میدان سے اخر جاتے تھے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے پوری دنیا کو صحابہ نے کھنگالہ اللہ کی دین کی نسبتوں پر اللہ ہمیں بھی وہ کڑھن فکر درد اتا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ انسانیت کی ہدایت کا سامان بن اور دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس گاؤں کے اللہ تعالیٰ خوب حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ پورے گاؤں کو اللہ اپنے دین کی خیمت اور دین کی شعات کے لئے اللہ تعالیٰ انقبول فرمائے زاکر مزیفہ دیکھو بھائی یہاں ہے یہ ہی ساتھیوں سے کھڑے ہو جائیں گے تو ہم ہاتھ میں نہیں آئیں گے یعنی پورا کھڑا بنانا ہو مولانا اندر بنا سکتے ہیں نا اور یہ یہ مجھد بنانے سے گا یہ سمجھل اللہ 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 اور یہ اسا درات ہے مشاہ اللہ یہاں اس کو اس میں گھر بنا سکتے ہیں مشاہ اللہ اچھا مشاہ اللہ وہ بھی بن گئے اس کو آٹھ سال پرانی ہے آٹھ سو سال یہ بنائی وہ بھی بنائی ہے وہ بھی بنائی ہے یہ بھی بنائی مشاہ اللہ یہ جو سب کچھ لکھا ہے تو باد میں اٹھا سی میں گجراتی میں لکھا ہے اور یہ جو پرانی ان کی تاریخ ہے میراب اسے ہی دکھتا ہے وہ مجھد پہ ہے اچھا یہ ٹوڑا نہیں ہے ماشا اللہ ان کی قبریں یہاں پہ اچھا دیکھئے بھائی کیا اللہ کی قدرت ہے یہ مسجد کے جگہ ہے یہ درخت ہے دیکھئے کتنا اس میں اس کے بڑے ہونے کا اندازہ لگ رہے ہیں موائل اور کامرہ میں موائل اور کامرہ میں رکھا ہوتا ہے اچھا موائل اور کامرہ میں co آپ کو ایچھے پہا ہاتھ پہلا ہو موائل اور کامرہ میں یہاں جیب میں پتے بھی حالی لائکنوں کو پٹے بھی رکھڑا بھار سایڈے اور اچھا ہیں رکھڑا بھار ساپے رکھڑا پاسا ہے اچھا رکھڑا بول ری یہ بھی بات دیکھی کہ یہ دیکھو ہرا بھرا ہے بلکل تو بہت سا دھا پرانا ہو گئی ہے بہت سا دھا پرانا ہے بڑی بڑی ٹینک رو بین ہے اللہ 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 پھل پھل کون سا پھلوٹا ہے یہ کھا لے سکتے ٹینٹا پھلوٹا ہے ٹینٹا ہے بھکرہ بھکرہ ہوگا دھوڑ لوگ دیکھو دیف آئیے دیکھو بتا جی بات پہ کتنا بڑا ہوگا اس کتنا میرے دونوں ہاتھ ہی ہی کتم ہوگئے ابھی کتنا اسے کرنا بڑے گا چار پانچ لوگ آ جائیں یہ سب کھڑے ہوگے ہاں یہ سب کھڑے ہوگے شاید ہے یہ سب کھڑے ہوگے لہے یہ اس میں نہیں سامنیا ہاں ہم 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 جنب آپ آپ ایک رہلا ہونا چاہتا ہے مجھے ملے تو 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 پتھرے ہی سب پیسے پتھرے یہاں سے نہیں ساڑی تر یہاں ایک پتھر ہے کیا کہ سیدھوں پیرا بجائے سالوں کو نمکرہ جوان کیا ہے پیش؟ پیرا کے سالوں کو یہاں رہا ہے یہاں کیا ہم 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 مجھے ہم 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 یہاں چھتے ہیں کہ اس طریقے سے بتاؤں گا ہوں اس طریقے سے بتاؤں گا ہوں اور یہ بڑے 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 پتتا ہے مجھے زمانے کے مجھے زمانے ہیں ہم بھی دیکھ جانتے ہیں ان کا مجھے زمانے ہیں کیولتین یہ ہے یہ یہ وہ اس لئے اس لئے نہیں آپ آپ ابھی اس مسئلہ کو یہاں کہ آپ کو بہتر ہے کہ یہ مسئلہ تکیب لگتا ہے اور یہ جو خبلے کا رخ ہے یہ بہتر اللہ کا رخ نہیں ہے یہ بہتر مقندس کا رخ ہے اور اس نے بتا رہا ہے کہ یہاں یہ بہتر اللہ ہے تو یہ خبلہ تمہین ہونے سے بہنے کے لئے مسئلہ ہے یہ سہتے بار سے خبلہ بہتر اللہ کی طرف ہے بہتر اللہ کی طرف ہے تو آپ کی طرف ہے یہ بہتر اللہ کی طرف ہے بہتر اللہ کی طرف ہے اس کے لئے مسئلہ ہے بہتر اللہ کی طرف 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 ہے بنو سلمہ ایک طبیلہ تھا وہاں پر آپ کسی خاتون کی دعوت پر تشریف لے گئے تھا وہیں پر آپ زہر کی نمازت میں سمالوہ کے ساتھ پڑھ رہے تھے مزید تک بلتین کی جگہ تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں اللہ کی رسول پر نازل فرمائیں قَدْ نَرَا تَقَلُّ بَوَجِكَ فِي السَّامَا فَلَا لُوَن لِيَنَّا عَقِيمُ لَتَن فَرَضَا فَوَن لِي وَجَا كَشْرَتِ وَالْمَسْتِدِ اِقْحَارَا تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے محی نماز میں اپنا اب تھوڑے چل کر آئے عصف کو کروس پر اور بیت اللہ کی طرف رکھ کیا صحابہ اتنے متی اور فرما بردار تھے کہ انہوں نے نماز میں انہوں نے دی اپنا روح بیت اللہ کی طرف کیا اور ایک اتنی بڑی ہماری نبی کی شان کی بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی رضا کو دیکھ کر اپنا ہم نے یہ قبلے کی تبدیلی کر دی آپ جس پر راضی ہیں آپ جس پر خوش ہیں تو ماشاءاللہ یہاں کے عباب اور علماء بتا رہے ہیں کہ اس زمانے کی مسجد ہے جب قبلہ تبدیل نہیں ہوا تھے ماشاءاللہ گوگا گوگا اللہ پر ملکا دیکھیں وہی کو ہے یہ پرانے زمانے کا بھاریک سا پانی بے artık اسے گزرات میں پانی بہت ہے ملانا ماشاءاللہ یہاں پانی کھا رہا ہے یہاں پانی کھا رہا ہے یہاں پی جاگوں کا کھل رہا ہے یہاں پی جاؤں کھا رہا ہے وہاں بہون لگسکت بہت خرانے آئے جہاں پہ اپنے وضو کیا ہماری مسجد میں واپنے ہی ہے دیکھا پانی ہم لوگ کل قریب والا ہے وہیں ہے قریب پھر بھی اپنے نل میں ہی وضو کیا تو وہاں پانی وہ قوئے کا ہے یہ اللہ کی شان ہے سمندر سے لگ کر مسجد ہے اور مسجد کے قوئے کا پانی اللہ کے فضل سے خارانی ہے یہ اللہ کی شان ہے سمندر کی کنارے ناریل کے جھاڑ ہو جائیں اور سمندر کا پورا پانی تو کھا رہا ہے اور ناریل کا پانی ماشاءاللہ میتھا ہوتا ہے یہ اللہ تعالی بتاتے ہیں کوئی ہے جو ساری کائنات کے نظام چلا رہے ہیں